اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوگے آج کی ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں کہ کینیڈا دنیا کا سب سے اچھا یا بیسٹ کنٹری کیوں ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں سب سے بیسٹ نمبر پہ کینیڈا ہے اور اس کے میں آپ کے سامنے کچھ ریزنز بتاؤں گا آپ کسی بھی کنٹری کو بیسٹ کہتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ مجھے تقریباً کینیڈا میں پانچ سالوں سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے میں نے یہاں پہ چیزیں کو دیکھا پرسنل اپنا ایکسپیرینس رہا اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کینیڈا نمبر ون ہے قوالیٹی آف لائف کی وجہ سے بلیو می کہ میں نے ابھی تک جتنے بھی تھرٹین کنٹریز دیکھے ہیں جس میں ہمارے پاس میڈل ایسٹ ہے گلف کنٹریز ہیں اس کے علاوہ پاکستان انڈیا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایشین کنٹریز ہیں سنگاپور ملیشیا تھائی لینڈ یہ والے کنٹریز اور یو ایسے میں نے دیکھا ان ساروں پہ میں کینیڈا کو نمبر ون کہتا ہوں قوالیٹی آف لائف کا قوالیٹی آف لائف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمبر ون ہیلتھ کیئر سسٹم میں خود کچھ بیماریوں سے جو ہے وہ سٹرگل کر رہا ہوں اور ان کے لیے مجھے جو ہے وہ فریقوینٹ جو ہے ہسپیٹل جانا پڑتا ہے اور میں نے نوٹ کیا کہ بیسٹ سرویس ہے لوگ اس کے بارے میں جو مرضی کہتے رہے ہیں لیکن میرا پرسنل ایکسپیریئنس بہت اچھا رہا ہے ہیلتھ کیئر کے سسٹم کو لے کے جب بھی ہم جاتے ہیں ویدن فیو آورز ہمیں دنیا کے بیس سے بیسٹ ڈاکٹرز فری آف کوسٹ آویلیبل ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے دوسرے نمبر پہ لو کرائم ریٹ ہے مطلب میں یہاں پہ رات کو بارہ ایک بجے آرام سے پھر سکتا ہوں مجھے کوئی جو ہے وہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہاں پہ ڈر نہیں ہے کسی چیز کا کہ جو ہے وہ کچھ چیز چوری ہو جائے گی یا کیا ہوگا یہ بہت ہے ہائی ایڈوکیشن سٹینڈرڈ یہاں پہ جو ایڈوکیشن ہے بہت ہائی لیول کی ہے خاص طور پر یونیورسٹریز کی بات کریں کالیجز کی بات کریں سکولز کی بات کریں پوری دنیا سے آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل سٹینڈٹس ملینز آف انٹرنیشنل سٹینڈٹس آئے ہیں پچھلے تین سالوں میں ہو سکتا ہے ان کا پرپس جو ہے وہ پی آر بھی ایڈ کرنا ہو بہت سٹیل کینیڈا کی ایڈوکیشن جو ہے وہ دنیا کی بیسٹ ایڈوکیشنز میں شمار ہوتی آپ ذرا سرچ کر کے دیکھ لو کہ دنیا کی ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز اور آپ کو بیچ میں کینیڈا کی یونیورسٹی مل جائے گی اس کے علاوہ نیچرل بیوٹی میں نے اپنی پچھلی بھی ویڈیو بنائی تھی میں یہاں سے بہت ایریاز دیکھ چکا ہوں منٹریال جا چکا ہوں کیابیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس انٹیریو کے اندر میں خود ہوں پھر ہم وینکور جا چکا ہوں منیٹوبا جا چکا ہوں یوکون جا چکا ہوں اتنی خوبصورتی میں نے دیکھی ہے کینیڈا کے اندر جو میں نے کسی اور کنٹری کے اندر نہیں دیکھی اس کے بعد ہمارے پاس بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ ملٹی کلچر ہے مطلب یہ کہ آپ کو ساتھ میں جو ہے وہ دیسی بھی نظر آ جائیں گے ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ کالے بھی نظر آ جائیں گے ساتھ میں آپ کو وائٹ بھی نظر آ جائیں گے یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں اور آرام سے رہ رہے ہیں کوئی سارے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں سارے ایک دوسرے کی ویلیوز کو سمجھتے ہیں اور یہ چیز کسی بھی کنٹری کو اندر گریٹ بناتی ہے جہاں پہ آپ کو ریلیجیس فریڈم دیا جائے مطلب کہ آپ کی دوسری نیشنلٹی جو ریلیجن کے لوگ ہیں وہ آپ سے پرشان نہ ہوں I'm sorry to say ہمارے کنٹریز کے اندر میں پاکستان انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں نے کچھ لوگوں سے خود سنا ہے جو دوسری ریلیجن کے لوگ ہیں They are not happy They are not happy ہمارے رولرز کی وجہ سے ہماری عوام کی وجہ سے ہمارے ان کی وجہ سے وہ disturbed ہیں کہیں نہ کہیں mentally طور پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ you know like problem face کرنا پڑ رہی ہیں so کینیڈا کی سب سے اچھی بات یہ ہے political stability ہم جسٹن ٹویڈو کے بارے میں جو بھی گھیں آپ کا right بنتا ہے آپ اچھا کہیں برا کہیں بہت اچھا کہیں بہت برا کہیں لیکن still ایک country کے اندر وہ والی drama بھازی نہیں مچی ہوئی جو پاکستان کے اندر مچی ہوئی ہے کہ جی ایک party آئی ہوئی ہے اور دوسری party بالکل پہلے تو بات election ہی دو نمبر ہوئے اور پھر آگے سے اوپر سے ساری چیزیں disturb ہوئی ہیں خیر بہت زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہے آپ کا کچھ بھی خیال ہو سکتا ہے but کینیڈا کے اندر political stability ہے ایک رولر ہے سب کو پتا ہے کہ ایک رولر ہے اس کی کمیاں نکلتے رہو بہت مانو صحیح کہ وہی سب کچھ power میں ہیں اور یہ پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا trade لے کر آتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جی jobs کے حوالے سے یا business کے حوالے سے of course یہاں پہ بہت زیادہ options موجود ہیں ابھی تقریبا 3 million houses بننے جا رہے ہیں بہت زیادہ jobs آئیں گی میں مجھے پچھلے 5 سالوں سے کوئی job کے بارے میں problem نہیں آئی جانتا ہوں جو کہ یہاں پہ business کر رہے ہیں اور jobs کر رہے ہیں stable job کر رہے ہیں وغیرہ جب آپ new immigrant آتے ہیں of course آپ کو تھوڑا time struggle ہوتا ہے 6 months to 1 year کیونکہ آپ کی یہاں کی education نہیں ہے آپ کا یہاں کا experience نہیں ہے تو آپ کو تھوڑا سا challenging ملتا ہے but still جب آپ کو ایک دفعہ job مل جاتی ہے تو بہت jobs ہیں اگر آپ experience بندے ہیں اور کام کرنے والے بندے ہیں تو آپ کے پاس کافی جو ہے وہ ہوگی and that's it یہ کچھ چیزیں ہیں جو کینیڈا کو دنیا کا سب سے best country بناتی ہیں we hope کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور useful لگے گی اور آپ